موسیقی اگر شوہر کو اتراز نہیں ہے تو منگوانے دو ٹھیک ہے نا اگر شوہر کو اتراز ہے تو پھر آن لائن کیا وہ تو پھر ہفتہ بزار سے بھی نہیں خرید سکتی تو اس کا تعلق آن لائن سے شو مارنے کے شو مارنا یہ دل کی نیت ہے ہمیں نہیں پتا کہ کس کی کیا نیت ہے خریداری جائز ہے آن لائن بھی جائز ہے آف لائن بھی جائز ہے ٹھیک ہے نا ہاں جس کے پیسوں سے خریدنے ہیں اس کی طرف سے اجازت ہے تو ٹھیک ہے اجازت نہیں ہے تو غلط ہے لیکن ایک بات ضرور ہے کہ کپڑوں کے امبار جمع کر لینا یہ پسندیدہ نہیں ہے اللہ کو مال جمع کرنے والے پسند نہیں ہے میں خواتین سے کہتا ہوں اگر آپ کی اپنی ارننگ ہے یا شوہر کی ارننگ اچھی ہے تو آپ کے شوہر کو چاہیے روز آپ کو نیا جوڑا خرید کے دے لیکن پرانا والا صدقہ کر دے پھر ٹھیک ہے روز خریدیں آپ روز شاپنگ کریں روز لباس تبدیل کریں پرانا والا صدقہ کریں جمع کرنا ناپسندیدہ ہے خریداری اسلام میں ناپسندیدہ نہیں ہے خریداری ناپسندیدہ جب ہے جب آپ کی اوقات نہ ہو اپنی اوقات سے زیادہ خریدیں گے تو وہ اسراف میں آئے گا اسراف مہنگی چیز خریدنے کو نہیں کہتے بار بار خریدنے کو نہیں کہتے اسراف کہتے ہیں اپنی ارننگ سے زیادہ اپنی حیثیت سے اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلانا شروع کر دیں تو مالدار لوگ ہمیشہ سے خریداری کرتے آئیں آج بھی کریں گے کل بھی اسی سے روکنا ممکن نہیں ہے اور شریعت نے بھی نہیں روکا آپ روز خریدیں لیکن گھروں میں خزانے جمع نہ کریں پرانا کیا کر دیں صدقہ حدیث میں بڑی ترغیب ہے جب نیا لباس خریدے پرانا صدقہ کرو تو ایک وقت میں تین چار سے زیادہ جوڑے بہت زیادہ سات جوڑے بہت زیادہ کتنے ہو گئے سات ایک وقت میں اتنے رکھیں پھر آٹھوہ آیا پرانا صدقہ ہو گیا سمجھے دیں اور پھر آپ رکھیں بے شک سمجھے دیں